انڈیا میں لاکھوں اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوتے ہیں ہر سال اور جن میں سے ہزاروں کنڈیڈیٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو جاپس نہیں مل رہی ہوتی ہے اور ایم انسیز کے باہر وہ کھڑے ہوتے ہیں یا کسی سمال کمپنی کے باہر وہ کھڑے ہوتے ہیں صرف ایک جاپ کے لیے اگر آپ بھی ان میں سے ایک کو انڈ آپ آئی ٹی پروفائل میں آنا چاہتے ہو بسکلی آپ آئی ٹی میں جاپ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کو آج فیڈی میں ایک سو دو لاکھ پر منت کی جاپ دلانے والا ہوں بچہ آپ یہ ویڈیو لاس تک دیکھتے رہو اور ہاں سب سے امپورٹن فیکٹر کی آپ کسی بھی فیل سے ہو فرق نہیں پڑتا آپ نے بی سی کیا ہے آپ نے ایم سی کیا ہے آپ نے بی ٹی کیا ہو چاہے میکنکل ہو سیویل ہو الیکٹرونکس ہو الیکٹرکل ہو کسی بھی برانچ سے آپ نے کیا ہو آپ فیڈیسر ہو ایکسپیڈینس ہو جو مینلی فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کی کمپنی کو ایک اسکل کنڈیڈیٹ چاہیے اگر آپ جاپ ساچ کر رہا ہوں آپ کے پاس اسکل نہیں ہے تو کمپنی آپ کو جاپ نہیں دینے والی ایک ایک جامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کی سپوز یو آر دی آنر آف اینی کمپنی آپ کسی کمپنی کے آنر ہو کسی نئے کنڈیڈیٹ کو ہائر کر رہے ہوتے ہو اور اس کنڈیڈیٹ میں وہ اسکل دیکھتے ہو کہ آپ جو آپ کا کام ہے جو آپ کے ٹاسک ہیں وہ کنڈیڈیٹ کر پائے گا کی نہیں کر پائے گا اور یہی پہ آپ مارک آ جاتے ہو کیونکہ کمپنی کو اسکل کنڈیڈیٹ چاہیے اور وہ اسکل آپ کے اندر نہیں ہے میں میں نے اور بھی کئی ویڈیوز میں یہ چیز بتائی ہے کہ مارکٹ میں جاپس آج بھی بہت ہیں بٹ جو اسکل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کنڈیڈیٹ کے پاس نہیں ہے اگر آپ ایک کمپنی کے آنر ہو جو آپ کو ہائر نہیں کرو گے تو آپ سوچو کہ جو ملٹی نیشنل کمپنی ہیں وہ آپ کو کیوں ہائر کرے گی تو پہلے آپ اپنے اندر اسکل بناو دین اس کے بعد آپ جاپ سرچ کرو یہاں پہ آپ ساتھ سوچ رہا ہوگے کہ نہیں اور بھی جو کنڈیڈیٹ ہیں جن کو جاپس ملتی ہے آئی ٹی میں تو میں آپ کو بتا دوں کی یا تو آپ نے بہت اچھے کالیج سے کیا ہو آپ کا بی سی ای ایم سی ہے بیٹر کسی ٹاپ کالیج سے جہاں پہ فیس اچھی کسی ہوتی ہے مطلب آپ چار سال کا مالو پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپے آپ کا جاتا ہے یا پھر آپ نے کسی ایک اچھے انسٹیٹیوٹ سے آپ نے انسٹیٹیوٹ جوائن کر کے وہاں سے آپ نے کیا ہو جہاں پہ بھی آپ نے ایک سے ڈیرہ لاکھ دو لاکھ روپے دی ہوں گے تو آپ کو جاب ملتی ہے اسی لئے میں نے آپ کو اسٹارٹنگ کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں آپ کو یہاں پہ فری جاب دلانے والا ہوں وہ بھی کافی اچھے پائکس پہ کیونکہ آپ سے سنگل روپے نہیں چارج کرنے والے ہیں یہاں پہ جو موڈل ہے وہ پی آفٹر پلیسمنٹ کا موڈل ہے سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کسی بھی لوکیشن سے کر سکتے ہو فلی آن لائن کورس آپ کو ملے گا آپ اگر ورکنگ ہو تب بھی آپ کر سکتے ہو اگر آپ نون ورکنگ ہو تب بھی آپ کر سکتے ہو اس کی آپ کو پریپیریشن یہاں پہ قرائی جائے گی سب سے بڑا پات ہوتا ہے انٹروڈیو کا پریکٹیکل نالج آپ کو دیا جائے گا جور جاتے ہو تو پریکٹیکل نالج کے بارے میں پوچھتے ہیں نہ کیا آپ کی تھیوری کے بارے میں آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے بی ٹیک میں کیا پڑھا تھا آپ نے بی سی اے میں کیا پڑھا تھا وہاں پہ سیب آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کو پریکٹیکل نالیج کتنا ہے اور اگر وہ آپ نے کریک کر دیا تو آپ کی جوب ہنڈیٹ پرسن وہاں پہ سیور ہو جاتی ہے تو وہی آپ کو پریکٹیکل نالیج یہاں پہ ملنے والا ہے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں مسائی اسکول ایک انسٹیٹویشن کے بارے میں جو کہ آپ کو گھر بیٹھے ٹریننگ دین دینے والے ہیں گھر بیٹھے آپ کو پریکٹیکل نالیج دینے والے ہیں گھر بیٹھے آپ کو ایک اچھا کبنیوکیشن سکھانے والے ہیں اور آپ کا پلیسمنٹ کروانے والے ہیں کسی بھی ایک ملٹی نیشن یا اس مول آگنائزیسن میں جب آپ کا پلیسمنٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو پیمنٹ دینی ہے اگر ون یئر کے اندر آپ کو جوب نہیں ملتی ہے تو کوئی بھی چارج وہ نہیں لینے والے ہیں اس میں مینمم پائکز اسٹارٹنگ پائکز آپ کو چھائی لاکھ کے آس پاس ملنے والا ہے ابھی تک انہوں نے پانچ سے چھائیزار کنڈیڈیٹ کو پلیسمنٹ کروا دیا ملٹی نیشنل کمپنیز میں سمال آگنائزیسن میں ملٹی سٹارٹنگ پائکز آپ سکس لاکھ پر انہم ان کا جو میکسمنٹ پائکز گیا وہ چھتیس لاکھ کا پائکز گیا مطلب چھتیس لاکھ پر انہم تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو مسائل سکول ہے وہ آپ کو کون کون سے کورس آفر کرتی ہے پی آفٹر پلیسمنٹ کے لیے جس کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں اپنے کمپیٹر سکرین پہ ڈیانڈ میں آپ کو ایک نیچے ڈسکریپسن میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس پی کلک کر کے اس بیپ سائٹ پہ ڈی ڈاڑک کر سکتے ہو وہاں پہ سٹارٹ ایسی تی کر کے آپ ان کو جوان کر سکتے ہو یہ مانے لنک لیڈی آپ کو ڈیسکریپسن میں دیا ہوا ہے جیسے اس پر کلک کرو گے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ڈی ڈیڈاڑک کر دے گا آپ کو مسائلسکول کی بیپ سائٹ پہ جو ان کی کی اوفیشنیل بیپ سائٹ ہے کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا ہوگا جہاں سے آپ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ملے گا ہے کورس کا سیکشن میں کلک کرتا ہوں اس پہ کورس پہ تو میں یہ تین کورس آپ کو آفر کرنے والے ہیں فلسٹیک ویب ڈیولومنٹ ڈیٹا انیلٹکس اینڈ سوفیر تیسٹنگ اینڈ آٹومیشن تو بسکلی یہاں پہ ان کی کچھ کریٹیریا میں انسان ہے کی فور ٹوالڈ ڈیپلومہ اینڈ کالیج گریجویٹ مطلب کہنے کا کیا آپ ٹوالڈ کے بعد بھی جوائن کر سکتے ہو کورس اور آپ ڈیپلومہ کے بعد بھی جوائن کر سکتے ہو اگر آپ گریجویٹ ہو تو اس کے بعد بھی اس کورس میں آپ انڈول کر سکتے ہو تو مطلب آپ ٹوالڈ کے بعد بھی اچھی کاسی ایک جوب پا سکتے ہو ایک سے دو لاکھ روپے پر مند کی اور میں بات کرتا ہوں ابھی اس کے تھوڑا سا ڈیٹیل کے بارے میں فول سٹیک ڈیولومنٹ دیکھو دوستو فول سٹیک ڈیولومنٹ کی ڈیمانڈ ابھی بھی اچھی کاسی مارکٹ میں ہے اور فیوچر ڈیمانڈ سالی اچھی کاسی اس میں آپ کو ملنے والی ہے ہوتے ہیں بسکلی دکھو ہر ایک کمپنیز میں کچھ نہ کچھ ڈیٹا ہر ایک کمپنی میں ہوتا ہے وہاں پہ تو ڈیٹا انیلٹکس کی ہر جگہ رہتی ہے اس کو فیلٹر آؤٹ کرنا ریپورٹس نکالنا وغیرہ وغیرہ تو یہاں پہ ڈیٹا انیلٹکس کا بھی کام ہوتا جو اسکوال وغیرہ پہ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ایک اچھی کسی اپورچونٹی ملنے والی ہے فیوچر ڈیمانڈ آپ کو ملنے والا ہے اور اگر ایک سافیر ٹیسٹنگ اور اٹھومیشن تو دیکھو آپ بہت سارے اپلیکیشنس اور سافیر یوز کرتے ہو تو اس کو کئی نا کئی کوئی نا کوئی ٹیم بیکن میں بنا رہی ہوتی ہے جب وہ سوفویر اپلیکیشن بن کے ریڈی ہوتا ہے سوفویر جو ٹیسٹر ہوتا ہے وہ ٹیسٹنگ کرتا ہے تب جا کے وہ اپلیکیشن ڈیپلا ہوتا ہے تب کہیں جا کے اس کو بلے شور سے اپ سٹور سے یا کہیں کسی اور ریفرنس کے ثروع آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر پاتے ہو تو میرے کہنے کا مطلب یہاں پہ ہے کہ جو سوفویر کا ڈیمانڈ ہے یا اپلیکیشن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی تو سوفویر ٹیسٹنگ اور آرومیشن میں بھی اچھی کسی آپ کے جاؤب آپ کو ملنے والی ہے تو کافی اچھا ان کا یہ جو موڈل ہے مجھے لگتا ہے بیسکلی کیونکہ یہاں پہ ایک سب سے بڑا جو فیکٹر آتا ہے وہ کاؤس کا آتا ہے آپ کو ایک بھی روپہ انرولمنٹ کے لیے نہیں دینے ہیں وہاں پہ ڈائریکٹ آپ ان کو ریچ آؤٹ کر سکتے ہو یا ڈائریکٹ اسٹار ٹی پہ کلک کر سکتے ہو اور آپ اپنی لرننگ بڑھا سکتے ہو جو سکل سیٹ ہے بیسکلی وہ آپ کو یہاں پہ دیتے ہیں آپ کا اگر کمی کسن اچھا نہیں ہے وہ آپ کو یہاں پہ دینے والے ہیں تو سارا کچھ سارا ان کا یہاں پہ پریکٹیکل موڈل ہونے والا ہے جو آپ خود چیک کرنا چاہتے ہو اپنے سے تو یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہو فیس پہ تو یہاں پہ کلیرلی منسن ہے پہ آفٹر پلیسمنٹ موڈل اور یہاں پہ ساپ ساپ انہوں نے منسن کیا ہے کہ اس لیوٹ کوس آف او چوائز ایٹھ جیرو اپ فرنٹ فی مطلب یہاں پہ کہنے کا مطلب کی جب آپ کی جاب لگ جائے گی اس سے ایمائی کے طریقے وہ ڈیڈکٹ کریں گے اور یہاں پہ آپ ان کی پوری ڈیٹیل بیسکلی پڑھ سکتے ہو اور اس میں ایک پلیس پوائنٹ اور ہے میرے دوست کہ اگر آپ کو تین لاکھ پچاس زیادہ سے زیادہ کا پیکس ملتا ہے تب ہی آپ کو ان کا جو فیس ہے جو ریکوارڈ فیس ہوگی تب ہی آپ کو دینا ہے اور اس کے نیچے اگر آپ کو پلیسمنٹ ملتا ہے تو مسائی سکول آپ سے ایک بی روپے کا چارج نہیں کرنے والا ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو جو ڈسکس کیا تھا کہ ون یئر تک اگر آپ کو جاب نہیں ملتی ہے تو پی نتنگ فور یور لرننگ ایٹ مسائی کہ وہاں پہ پوچھتے رہا تو سر بیس انسٹیٹوٹ بتا دو کون سا ہے بیس انسٹیٹوٹ کون سا ہے تو یہ آپ کے لیے ایک بیس انسٹیٹوٹ ہوسکتا ہے جہاں پہ آپ آن لائن بیٹ کے اپنی سکلز کو گروہ کر سکتے ہو انہوں نے اچھی کاسی جو پا سکتے ہو یہاں پہ کورسز فیس بغیرہ بھی انہوں نے منسن کری ہیں آپ یہ بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہو چار ہزار پلس ہائرنگ پارٹنرز ہیں ان کے جس میں بہت ساری امنسیز کمپنی ہیں سی ٹی سی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سکس پانٹ نائن ایل پی ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل دیا گا چھا ہزار پلس کانڈیٹرین نے ابھی تک انڈرول کر لیا ہیں جو پہ بات کروں جو میں نے بولا چار ہزار پلس ہائرنگ پارٹنرز کی تو یہاں پہ آپ کو بائی جو آئی جیو اینڈ ڈریم ایلیون ہوم لین کافی سارے جو برانڈز ہیں ان کے نا وہ یہاں پہ ان کے ہائرنگ پارٹنر ہیں اور یہاں پہ آپ پیٹیم جیسی کمپنی میں بھی جوب کر سکتے ہو بہت ساری یہاں پہ کمپنیز لسٹڈ ہیں بسکلی چار ہزار میں ایک ایک کر کے آپ کو نام نہیں بتا سکتا بٹ یہاں پہ ان کی بیپ سائٹ پہ جا کے آپ چیک آؤٹ کرو ان کے ہائرنگ پارٹنرز دیکھو اور یہاں پہ اپلائی ناؤ کا بٹن مل جائے گا اپلائی بھی آپ کر سکتے ہو جوب کے لیے تو جیسا کی میں نے ان کی بیپ سائٹ پہ جا کے سرچ کیا اور دیکھا یہاں پہ تو مجھے ابھی تک کے کریئر میں پروفیشنل ایکسپیرینس ایراؤنڈ فائم ٹو فائم ٹو سیکس سیئرز تو مجھے ایسا ابھی تک پہ اپٹر پلیسمنٹ موڈل کا کوئی نہیں ملا ایوین جب میں نے بیٹیک میں پاس آؤٹ کیا تھا تو میں جوب سرچ کر رہا تھا مجھے جوب انیشیل نہیں ملی پھر میں نے ایک تیننگ انسٹیٹوٹ جوائن کیا وہاں پہ میں نے جون کی فیز تھی وہ پہلے پے کری اور اس کے بعد میں نے پھر اس کے بعد بھی میں نے خوش سے جوب سرچ کری تو یہاں پہ یہ بیسٹ آپسن آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اگر گھر پہ ہو بسیکلی آپ باہر نہیں آنا چاہتے ہو جیسے آپ بڑی سی ٹی میں نہیں رہنا چاہتے ہو کیونکہ آپ کے ایکسپینسز بھی ہونے چاہیے اگر آپ باہر آ رہو ایسے ڈلی ممبئی بینگلور مہرہ صدر آباد آپ کہیں بھی اگر موگ کر ہوگی کسی فیزکلی انسٹیٹوٹ کے لیے تو آپ کے وہاں پہ رہنے کے بھی ایکسپینسز ہوں گے آپ کو وہاں رہنا بھی پڑے گا بسیکلی تو یہاں پہ جو ان کا موڈل ہے وہ آن لائن موڈل ہے پورا آپ اس سے جوائن کر کے گھر بیٹھے آپ لرننگ کر سکتے ہو ٹیسٹ کے اکارڈنگ کوئی سی بھی پروفائل یہاں پہ چوز کر سکتے ہو جہاں پہ آپ کو ہنڈیٹ پرسنٹ پلیسمنٹ دلانے والے ہیں یا آپ کلو اس کو پی آپٹر دی پلیسمنٹ موڈل لنک دیا آپ ان کی بیپ سائٹ پہ جاؤ جو کی جو بھی آپ کو کنفیجن ہے جو بھی آپ کو ڈاوٹ ہے وہاں پہ ان سے چیٹ پہ بات کر کے یا انولمنٹ فارم برکے آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہو اور وہاں سے آپ کو ایک کال بیک آئے گا ہے اس کے بعد جتنا بھی کنفیجن ڈاؤٹ ہے آپ اپنا کلیے کر سکتے ہو اب یہاں پہ یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا دوست کی نہیں آپ کو چھ لاکھ کا ہی پیکنش ملے گا آٹھ لاکھ کا ملے گا یہ دس لاکھ کا آپ کو انیشیل ہو سکتا ہے پندہ لاکھ کا بھی مل جائے بیس لاکھ کا بھی مل جائے اٹھارہ لاکھ کا بھی مل جائے دس لاکھ کا بھی مل جائے کئی بار آپ کی سائللی آپ کی سکلز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کئی بار آپ کی سائللی آپ کی کمپنیز کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس کمپنی کے لیے ورکنگ ہو تو وہ آپ کا جو سی ٹی سی فیکٹر ہے اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پھر آپ کے لیے ایک پلس اڈوانٹس سب سے بڑا یہ ہونے والا ہے کہ آپ کو تریننگ کے لیے یا آپ کی سکلز کو گرو کرنے کے لیے کسی بھی طریقے کا چارج نہیں دینا ہے پی آفٹر پلیشمنٹ موڈل بائی مسائی سکول تو آپ جا کے ابھی جو آئن کو ڈیسکرپسن میں آپ کو لنک مل جائے گی میرا نام ہے شبا محمل تو اپنے ایکسی ویڈیو میں تیل دانا have a great moment and don't forget to like share and subscribe thank you so much for coming here